اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ آج میرے بیو کرنے جا رہی ہوں کرسکرین کی ایک بہت ہی بیسٹ پروڈکٹ ہے جو کہ ہے ٹونر پروفیشنل سیریز لکھا اوپر پہلے اس پر دیکھ لیتے ہیں کیا ری جنریشن آف نیو سیلز فریش اینڈ سوفٹ سکن سودھنگ اینڈ ٹوننگ ایفیکٹس وان نائنٹی ایمل ہے سوٹیبل ہے فور آل سکن ٹائپ کیلئے کسی بھی اصل میں لوکل کوئی بھی کمپنی کا لینے سے بہتر ہے آپ کسی اچھی کمپنی کا یا نارمل بھی کمپنی کا لینے بلکل لوکل نہ لیا کریں ایک نارمل کمپنی ہے یہ آپ کو ہزار بارہ سو کی رہنگ تک مل جائے گا ٹونر کو آپ اپنی جنی میں ڈیلی روٹین میں بہت ضروری ہے کہ آپ استعمال کریں لیکن اگر آپ غلط یوز کریں گے تو پھر میں سٹارٹ میں مجھے اتنا آئی ڈیا نہیں تھا ٹونر روز کرنے کا تو میرے تھوڑا مسئلہ ہو گئے دسکر میں اٹھا پورز تھوڑے لارج ہو گئے تو آپ کو اس کو تھوڑا استعمال کرنا چاہیے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اگر غلط طریقے استعمال کریں گے تو یہ آپ کو نقصان دے گا پیکجنگ بہت اچھی ہے اس کو اپنے پیکجنگ بہت ہے اس کو دراب پر بہت ہے مجھے کمی سے یہ ہے کہ جو بھی ٹونر بنایا تو سپریہ فارم میں بنایا جائے اگر کمی سے پیکجنگ کو بہت ہے یا پھر اس کو دراب پر بھی اپنا پر ہے اس کو دے گا کیونکہ یہ بہت ہے یہ جو بھی ٹونر دیا جیسے کی بھائیں قیدر بیٹ ہے یہ پلاسٹکی موٹر ہے لیکن یہ رنی ہوتا ہے جو بھی ٹونر کمپنی بناتی ہے تو پیکیجنگ ابھی تک کسی کمپنی کی اتنی اچھی نہیں لگی میں نے اور بھی کمپنی کے ٹونر یوز کی ہیں تو مجھے ٹونر سے یہ ایشو رہا ہے کہ لیڈ ہمیشہ خراب ہوتا ہے یا یہ دیکھے بھی ہی میں بات کر رہی ہوں اور یہ ہلایا ہے تو یہ جاگ سی اوپر نہیں کرنے لگی ہے یہ ایسی ہو جاتا ہے لیکن کی پیکیجنگ کے لیے لحاظ سے بس اس کی لیڈ کا تھوڑا سا ایشو ہے میرے ٹونر جس بھی کمپنی کی ایسی ہے یہی مسئلہ ہے کہ وہ لیکی جوتی ہے کیونکہ بلکل یہ وارٹر کنسٹینسی میں ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے باقی ٹونر بہت زبردست ہے استعمال کرنے کا طریقہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سارا اس کو ڈیٹیل میں بڑھتے ہیں تو یہ اس کے فائدے لکھی ہوئے ہیں اس میں بی فائف ہے تو سوفٹ کرتا ہے سکن کو سودھنے سے دیتا ہے کیوکمبر بڑھ کرتا ہے اور انٹی اکسیڈنٹ ہے انٹی انفلمیشن ہے سارا کچھ اس میں لکھا ہوئے استعمال کا طریقہ جیسے ہے کہ آپ اس کو جنٹلی طور پر کارٹن میں لیں گے جنٹلی اپلائی کرنا ہے اور وائپ جنٹلی کرنا ہے اور تھوڑی دیر اس کو ہے کہ رات میں بھی لگائیں اور دن میں بلیں گے اس کی لکھا ہوا ہے کہ آپ کارٹنی لے کے اس میں تھوڑا سے اس کو ابزور کر لیں اور سکن پہ آئیس طریقہ آپ اپلائی کریں اور اس کو وائپ کر لیں رات میں بھی لگائیں دن میں لگائیں جس کو زیادہ پورس کا مسئلہ وہ کریں اور میک اپ میں بھی اس کو استعمال میں رکھیں تو میک اپ لگانے سے پہلے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں میک اپ کے بعد بھی جب آپ نے میک اپ ہوتا رہا ہے تو پھر آپ اس کو لگا دیں تو یہ آپ کی پورس کو بالکل نیٹ ان کلین کر دے گا اور اس میں خوشبو بہت زیادہ ہے جو کہ اس میں سنٹ مجھے لگتا تھوڑی اوور ہے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اتنی ڈارک جو بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے وہ ڈرٹیٹ کرتی ہے سر میں دادون لگ جاتے ہیں تو اس کی خوشبو بہت تیز ہے باقی ٹونر بہت اچھا ہے فریش ہے سوفٹ کر دیتا ہے سکن کو وقتی طور پر جائے سے لگاتے ہیں تو سودھنگ اور ٹوننگ افیکٹ دیتا ہے تو بہت اچھا ہے آپ اس کو لگائیں بس لگانے کا وہی طریق ہے کہ آپ کو صحیح سے لگانا چاہیے اپنی سکن کو پہلے سمجھیں کیا ہے آپ کو ضرورت ہے ٹونر کی یا نہیں ہے اگر آپ کو ضرورت ہے پھر اس کو آپ اپلائی کریں پروپر ڈیلی اپلائی کریں ون منت کم از کم ایک پروڈکٹ دیں آپ پروپر لگائیں ہم کیا کرتے ہیں پروڈکٹ لیتے ہیں اسمال کرتے ہیں ہم اس کو پروپر اسمال ہی نہیں کریں آپ دیلی اس کو لگائیں مہینہ کم از کم اس کو ٹائم دیں پھر آپ کو فرق لگائیں آپ کے پورز چھینک ہوئے ہیں یا اور زیادہ لارج ہو گئے ہیں یا سکن کو یہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ نہیں سیل جنریٹ کرتا ہے فریش کرتا ہے سوفٹ کر رہا ہے کہ نہیں کم از کم ایک بانتا ہے آپ اس کو ریگولر لگائیں بعض لوگ ایسے لیتے ہیں لگاتے ہیں تین چار دن لگایا پھر چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا گرمی ہے پھر جب ایک چیز جو لگانی ہے آپ نے لیا ہے اس کو پروپر اپنی دیلی کیر میں شامل کریں باقی یہ ہے کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جلد ایکسپائر ہو جاتی ہیں تو اس میں بارہ بان سے زیادہ آپ جتنی بھی یہ لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو یوز نہ کریں تو آپ لکھ لیا کریں کسی جگہ پر ان کی چاہے آپ بھول بھی جاتے ہیں میں ایسے پیچھے لکھا ہوتا لیکن آپ اپنی ڈائری میں چیزیں لکھیں ہم ایکسپائر نہیں دیکھتے پھر بھی ہم لگاتے رہتے ہیں تو آپ جو بھی پروڈک لیا کریں اپنی کسی جگہ پر لکھیں میں نے فلان ڈیٹ کو لیا ہے فلان ڈیٹ کو لیا ہے فلان ڈونر ہے فلان کلینزر جو بھی آپ ہی بات تو میں ایسے کرتی ہوں پھر جب مجھے لگتا ہے میں اپنا وہی پیچ کھولتا ہی مجھے لگ جاتا ہے یہ ختم ہونے والا تھا میں اس کو جلد دیلی اس میں اتنی زیادہ مقدار ہے وان نائنٹی ایمل تو میرے یہ تھوڑا بچ گیا ہے تو میں نے اس کو سپری بوٹل میں ڈال کے اوپر تھوڑا سا واٹر ڈال دیتی ہوں اور پھر میں اس کو ایزے کیا کہتے ہیں سینڈ یوز کر لیتی ہوں میں کہیں بھی جانا ہے ہلکا سا یا جیسے گرمی ہیں پسینی کی سمیل آتی ہے تو میں اس کو کپڑوں کے اوپر کر دیتی ہوں اس کی خوشبوکیوں کے بہت زیادہ تیز ہے ایسے سمیل آن لگ جاتی ہے مس جاتے ہیں کپڑی ایسا کوئی تو میں نے اس کو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جن میں اچھی سینٹ ہوتی ہے تو میں ان کو ایسا کپڑوں کے اوپر ایسے سپری ایسے کیونکہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھنکتے تو نہیں ہیں ان چیزوں کو ہم پاکستانی لوگ تو میں نے آپ کو یہ بھی آئیڈیا دے دوں کہ اگر ختم نہ ہو اور ایکسپائر ہو جائے تو آپ اس کو کیسے تو میں نے اتنا تقریب میں رہ گیا تو میں نے اس کو ایسے سیوز کیا ہے سپری میں ڈال کے تھوڑا سے اس میں پاہن ڈال دیتی ہوں تو وہ ایسے مائلڈ ہو جاتے تھوڑا سے تو میں اس کو سپری کے طواب اپنوں پر یوز کر لیتی ہوں تو یہ تھا میرا آج کرویو امید ہے آپ کو پسند آئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ